انڈر دی کنٹیمپریری انرائیمنٹ وات ویل بی دی مین فیچرز آف اسلامی اکنومک سسٹم پرٹیکولرلی ایٹس بینکنگ یہ سوال کوئی ایک سوال ہے یہ تو ایک پوری کتاب اس کا جواب چاہیے میں میرا جو اسلامی اسلام کا معاشی نظام نامی کتاب چاہے میں صرف اسی کی طرف رہنبائی کر سکتا ہوں وہ لے کر پڑھیں اور بینکنگ کے بارے میں میری اپنی کچھ ذاتی آ رہا ہے کہ اسلام میں صحیح اسلامی نظام کے تحت بینکنگ ہو ہی نہیں سکتی انویسٹمنٹ کارپوریشنز ہو سکتی ہیں انویسٹمنٹ کمپنیز ہو سکتی ہیں کچھ لوگ ہو کہ جو کمپنیاں بنائیں کہ لوگ ان کے پاس پیسے جمع کرا دیں شیئر لے لیں انویسٹمنٹ کے لیے اس کمپنی کا کام کیا ہوگا کہ وہ دیکھیں کونسا مل کونسی فیکٹری کونسا کاروبار جو ہے وہ مناسب ہے لوگ ٹھیک ہیں وہاں انویسٹ کریں یہ مزاربت کی منیاد پر ہوگا ان لوگوں نے مزاربت کی منیاد پر انویسٹمنٹ کارپوریشن یہ کمپنی کو پیسے دینی ہے اور یہاں وہ کمپنی والے جو ہیں یہاں پر عامل ہیں وہ اس کے کام کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں مارکیٹ کو دیکھ رہے ہیں جائزہ لے رہے ہیں انویسٹمنٹ اپورٹنیٹیز کیا ہیں لوگوں کے کیا حالات ہیں اب یہ جو انویسٹ کریں گے اس بزنس کے اندر تو اب ان کی حصیت مزارب کی ہو جائے گی اور وہ عامل ہو جائے گی کمپنی جو منافع حصہ انہیں ملے گا وہ حصہ جو ہے وہ اپنے شیئر و ہولڈرز کو دے دیں گے یہ ایک شکل ہے باقی جو بینکنگ جتنے بھی بنایا جا رہے ہیں اسلامی بینکنگ یہ اسی منیاد پر ہیں بے معجل اور بے مرابحہ کہ یہ غلاس اگر نقد لیتے ہو تو دس روپے کا ہے ایک مہینے کے بعد پیسے دو گے تو گیارہ روپے کا ہے اور اسے جائز کہا جا رہا ہے جسے میرے نظیر میں اسے حرام کہتا ہوں میں جائز کہتا ہوں اس لیے کہ اسی پر ساری بینکنگ وہ کر رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ کار کے لیے کار خریدنی ہے دس لاکھ روپے بینک سے لے اور سترہ فیصد سود دیں آپ اس کو کہیں بھئی تم خرید دو مجھے تم وہ سترہ فیصد اس کے لیے شامل کر کے اس قیمت پر مجھے بیچ دو وہ بے موجل ہو جائے گی میں فلا وقت تمہیں جو ہے اتنے پیسے دے دوں گا تو انہیں اس میں کیا تکلیف پہنچے گی انہیں تو اپنا جو نفع چاہیے تھا وہ مل گیا انہوں نے وہ قیمت کے اندر ہی اس خود کلکولیٹ کر کے شامل کر لیا اللہ اللہ خیر صلی اللہ میرے نزدیک جو ہے یہ جائز نہیں ہے لیکن اسی پر اسلامی بینکنگ کا جو ہے سلسلہ چل رہا ہے تاہم میری رائے یہ ہے اس وقت اگر یہ بھی ہو جائے تو غریبت ہے اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ایک دفعہ جو قیمت تہہہ ہو جائے گی پھر اس میں اضافہ نہیں ہوگا فرس کیجئے وہ تیہیے کرتا ہے میں پانچ سال کے بعد آپ کو کار کے پیسے دے دوں گا آپ نے پانچ سال کا سود اس میں شامل کر کے ایڈ کر کے بتا دیا اچھا جی یہ گیارہ لاکھ روپے کی ہو جائے گی لیکن فرس کیجئے پانچ سال کے بعد آپ پیسے نہیں دے سکے اب دو سال اور لگ گئے تو آپ ایک پیسے کا اضافہ بھی نہیں کر سکتے جو تیہ ہو گئی تھی رقم پہلے اس میں اضافہ نہیں ہوگا تو کچھ نہ کچھ کمی تو آئے گی نا سود کی کوئی ٹانگ تو ٹوٹے گی تھوڑی بہت اس لیے میں کہتا ہوں یہ ہو جائے باقی تو وہ ٹرو ریولیوشن پورا آئے گا تو جو ہے یہ سر سے سود کا خاتمہ ہو سکے گا ورنہ نہیں